اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن لرنر دوستو آپ نے ہیکنگ کا تو نام سنا ہے اور دنیا میں بڑے بڑے ایسے ہیکرز ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیز کا ڈیٹا ہیک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور پاکستان میں بھی ایسے نام ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے قوم کر کے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو روشناز کرایا آج میں آپ کو بتاتا ہوں شامیر آمیر شامیر آمیر پاکستان کے ایک بہت بڑے بلکہ دنیا کے تیسرے بڑے ہیکرز مانے جاتے ہیں اور شامیر آمیر کا تحلق ملتان سے ہے شامیر آمیر نے ملتان کے ایک متوسط کرانے میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد ان کا جو روجان تھا کم عمری میں ہی ان کا زیادہ روجان ٹیکنیکل چیزوں اور ہیکنگ کی طرف رہا ہے یوں تو شامیر آمیر کا تحلق پاکستان سے ہے اور انہوں نے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا اور تقریباً انہوں نے تین سو پلس جو آئیں وہ بگز کو ریپورٹنگ کیا ہے اور یوں دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی بڑی ارگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے جیسے جن میں فیس بک یاہو اور دوسری بڑی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ شامیر آمیر نے کام کیا شامیر آمیر دنیا کے جو بڑے ہیکرزیں ان میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ شامیر جیسے ینگ ٹیلنٹڈ نوجوان نہ صرف اپنا نام بلکہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر رہے ہیں اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموڈ کریں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ایسپورٹ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ یہ اپنا نام اور ساتھ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکے ہیں شامیر آمیر ایک بڑا ہی ٹیلنٹڈ ینگ پاکستانی ہے اور اس طرح پھر شامیر آمیر کو بڑی بڑی کمپنیز کی طرف سے آفرز ہوئی ہیں شامیر آمیر تقریباً پچھلے دو سے تین سال میں انہوں نے ہیکنگ میں بڑا مقام پیدا کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شامیر آمیر نے بڑی کمپنیز جتنی بھی بڑی سوشل میڈیاز کی کمپنیز ہیں جن میں ٹویٹر لنگڈین یاہو جیسے نام آ رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اس کے علاوہ شامیر آمیر جو ہے وہ پاکستانی سائبر سپیس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک بڑی کمپنی بنائی ہوئی ہے جو بڑی بڑی دوسری کمپنی کو ہیکنگز کی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں میرے دوستو یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ان سے انسپاریشن لے کے ہمیں بھی کچھ کر دکھانا چاہیے کیونکہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی بھی علم ساتھ لے کر نہیں آیا جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے علم دنیا میں آ کر حاصل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ملتان کے متوسط گرانے سے تعلق رکھنے والا شامیر آج گوگل اور فیس بک جیسی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس شامیر کی ان خدمات کو جتنا سے رہا جائے وہ کم ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو قائلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایسی مزید ویڈیو لاتا رہوں گا تھینکس وار واشنگ